تو یہاں پہ سب سے پہلے میں یوٹیوب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مجھے یوٹیوب میں کیا پرولم دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ میں یوٹیوب کو اپن کر دیا ہے اور یوٹیوب کو اپن کرنے بعد میں یہاں پہ لائی بیری پہ جاؤں گا تو یہاں نیچے میں جو لائی بیری کا اپشن دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے بعد یور ویڈیو کے اپشن پہ آپ کو جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ میں جو میرا ویڈیو ہے وہاں پہ ریجیکٹی لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے یور ویڈیو واجھ ریجیکٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو میں جتنے بار بھی ڈالڈ آؤ تو میرا ویڈیو یہاں پہ ریجیکٹی آ رہا ہے اور یہاں پہ سب ڈیلیٹ اپلوڈ کا option آرہا ایڈیٹ کا option یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اگر میں یہاں پہ گوگل کروم کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اگر میں یوٹیوب میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر میں جو 3.option دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کر کے اگر میں یہاں پہ دیسٹوپ سائٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو گوگل کروم کو دیسٹوپ سائٹ میں کر لیتا ہوں اور دیسٹوپ سائٹ میں کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کو اوپر میں جو پروفائل دیکھنے کو مل رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پروفائل پہ اگر میں ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں create studio والا option کیب ہو گیا اور یہاں پہ youtube studio کا option دیکھنے مل گیا اگر اس پہ میں ٹیپ کرتا ہوں تو ٹیپ کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ direct میں وائٹی studio میں چلا جا رہا ہوں تو میرا create studio والا option بھی چلا گیا ہے تو اس کا جو ویڈیو میں الیک سے بناؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو واپس لاسکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ youtube میں ریجٹ کا جو option دیکھنے مل رہا ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اب دیکھیں پھر سے میں نے youtube کو open کر لیا ہے اور اس کے بعد اگر یہ ویڈیو پہ جاتا ہو دوبارہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریجٹ لیکھ رہا ہے اگر میں یہاں پہ three dot میں جا کے سب سے پہلے اس ویڈیو کو delete کر لیتا ہوں تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں delete کر لیا اس کے بعد میں پھر سے ویڈیو کو یہاں پہ create کروں گا plus پہ click کروں گا upload ایک ویڈیو پہ جاؤں گا اور upload ایک ویڈیو پہ جانے کے بعد اسی ویڈیو کو میں یہاں پہ select کر لوں گا تو میں نے اس ویڈیو کو یہاں پہ select کر لیا اس کے بعد next پہ جو process آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے next پہ click کروں گا اور یہاں پہ title کو fill کر لوں گا اور اس کے بعد اوپر میں upload کا جو option دیکھنے کو مل رہا ہے تو upload کے option پہ میں یہاں پہ tap کر دوں گا اب پھر سے میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ ویڈیو پہ دوبارہ جاتا ہوں میں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے کہ میرا ویڈیو اپلوڈ ہرہا ہے اس کے باوجود پھر بھی یہاں پہ ریجیٹر لکھرہا ہے اور لکھرہا ہے یہ ویڈیو واش ریجیٹر تو دوستوں میں آپ کو تب جتنے بار بھی ویڈیو آپ یہاں پہ اپلوڈ کیجئے آپ کا ریجیٹر لکھے گا اور یہ ویڈیو آپ کا پبلکلی سو نہیں ہوگا موسیقی تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا? اس کیلئے سب سے پہلے آپ اپنے یوٹیوب میں چلے جائے میول رہا ہے اس پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو نیچے میں جانا ہے ٹیپ کرنے کے بعد ہیلپين پیدوار کے فوشن پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد پھر سے آپ کو لوگ آپ کو ٹیپ کرنا ہے یہاں پہutz آگے آپ کو ٹیپ کرنا ہے اور ٹیپ کرنے بعد یہاں پہ نیچے میں دو اپشن ہے ایک سکرین سوٹ اور ایک ہے سسٹم لوگ تو اس دونوں کو آپ کو ہٹا دینا اگر میں سسٹم لوگ کے ویو پہ اگر کلک کر رہا ہوں تو آپ کا موبائل کا جو بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کا سسٹم لوگ میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ جو پرولم دیکھنے کو ملے اس میں آپ کو سسٹم انفرمیشن دینے کی جروت نہیں ہے ویڈاوٹ سسٹم انفرمیشن دیے بھی آپ اپنے ویڈیو کو جو پرولم آ رہی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ کو دیئے دونوں سلیٹنگ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک لیٹر کو ٹائپ کرنا ہے تو میں نے پہلے سے لیٹر ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں سے پیشٹ کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے یوٹیوب میں بہت بار ویڈیو کو اپلوڈ کیا اس کے بعد میرا ویڈیو اپلوڈ نہیں آ رہا اور لکھا وہاں آ رہا ہے اور میرا جو کریئٹ اسٹوڈیو والا آپشن ہے وہ بھی چلا گیا ہے تو اس پرولم کو ٹھیک کریں تو اس کا جو لیٹر میں آپ کو دسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں جا کے آپ اس کو پڑھ دیجئے گا اس کے بعد میں اگر سینڈ کر دیتا ہوں تو تھینک جو اور فیڈویک کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہ کرنے کے بعد آپ کو تین سے چار گھنٹہ یہاں پہ بیٹ کرنا ہے کیا کہ اس پروسس میں آپ کو دو تین گھنٹہ لگ جاتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کر کے رکھ لیا اگر میں پھر سے ویڈیو کو یہاں پہ اوپن کرتا ہوں یوٹیوب کو اور اوپن کرنے کے بعد لائبریری پہ جاتا ہوں اور لائبریریم جانے کے بعد یور ویڈیو پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب میرا وہی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ ہو گیا ہے اگر میں یہاں پہ three dot پہ کلک کرتا ہوں تو three dot پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ edit delete sub option یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو اب یہ ویڈیو آپ کا اپلوڈ ہونا چالو ہو جائے گا